ریپس کا کیا عارت ہوتا ہے یہ آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں ریپس کا دو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک تو ریپس کا پلورل یعنی بہوچن ہوتا ہے ریپس یعنی کسی بھی چیز کو ڈھکنے کا یا کسی بھی چیز پر جو کاغج چڑھایا جاتا ہے کوئی پرچ چڑھایا جاتی ہے تو اس کو آورن یا اس کا پہناوہ کہہ سکتے ہیں تو ایک سے زیادہ آورنوں یا پہناووں یا کسی چیز کا جو کاغج کسی پر لپیٹا گیا ہے اسے ہم ریپ کہہ سکتے ہیں ایک سے زیادہ کو ریپس کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا ورب کی روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ورب کی روپ میں ریپ کا استعمال جب ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ہی شیٹ یا سنگلر تھرڈ پرسن کے ساتھ کرتے ہیں تو رول کے کوڈنگ اس کے ساتھ تیس لگاتے ہیں جس سے ریپس بنتا ہے تو ریپس کا عارض ہوتا ہے کہ ریپ کرتا ہے یا کرتی ہے اور ریپ کرنے کا عارض ہوتا ہے لپیٹنا، ڈھکنا، گرم کپڑے پہنانا، آورن ڈالنا، ڈھک لینا، سماپت کرنا، ملانا، سمیٹنا، تہے کرنا یا آچھادت کرنا تو ریپس کا مطلب ہوا کہ لپیٹتا ہے یا لپیٹ دیتا ہے یا لپیٹ دیتی ہے ڈھکتا ہے یا ڈھکتی ہے یا ڈھک دیتا ہے یا ڈھک دیتی ہے گرم کپڑے پہناتا ہے یا پہناتی ہے آورن ڈالتا ہے یا ڈالتی ہے یا ایسی طریقے سے آچھا دیت کر دیتا ہے یا دیتی ہے جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ لڑکی نے اپنی کمر پر سویٹر لپیٹ رکھا ہے تو آپ کہیں گے The girl wraps a sweater around her waist The girl wraps a sweater around her waist یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ بس اتنا ہی آج کے لیے اسے اسماپت کرتا ہوں تو آپ کہیں گے That just about wraps it up for today اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں